ہر سال امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں ان کے اس خیمے میں آتے ہیں جو یہ سفینہ سجایا جاتا ہے ہر سال ازاداری کا جب ہم اس میں آتے ہیں اور پھر ہم اپنے اوپر وہ رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو رمضان المبارک کا مہینہ گسرا رمضان المبارک میں اگر ہم غور کریں سوچیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ ہے لا اللہ کم تتاکون اور یقین کیجئے اللہ کی راہ میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اللہ کی راہ میں جتنی لوگ سفر کرتے ہیں اور حق پر چلتے ہیں صرات مستقیم پر چلتے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے لا اللہ کم تتاکون تاکہ ہم تقوی اختیار کریں اور اگر کوئی یہ کہے کہ ازاداری کا مطلب تقوی اختیار کرنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دراصل ازاداری کے مقصد کو خانوادہ رسول کی اس حجرت کو سمجھ ہی نہیں پایا کیونکہ دراصل یہ جو حجرت تھی پہلے مدینہ سے مکہ کی طرف اور پھر مکہ سے کربلا کوفہ و شام کی طرف یہ تمام جو سفر تھا یہ تھا ہی لا اللہ کم تتاکون تقوی اختیار کرنے کے لئے یہ مقصد تھا ہی کہ ہم کس طرح سے کانشسلی زندگی گزاریں ہم کس طرح سے اپنے شعور کو بیدار کریں